مریم نواز صاحبہ نے ابھی حالی میں ایک سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے اگر پاسپورٹ اور ویزا ٹری میں بھی رکھ کر دیا جائے تو میں نہیں لوں گی یہ انہوں نے کیوں کہا کونسی ایسی ڈیل ہے جس میں ناکامی ہوئی کس نے بات نہیں مانی اور پسے پردہ کیا ہوا شہباز گل کے موہ پر سیاہی پھینکی گئی اس کی اصل وجہ کیا اپوزیشن اتحاد کی ایک ایسی آڈیو کال سامنے آگی جس میں اتحاد میں درانے صاف نظر آ رہی مصدق ملک صاحب کس سے بات کر رہے تھے مولانا صاحب کا لانگ مارچ کا اعلان ویڈیو جاری ہو گئی اور خاص طور پر ایسے وقت میں اختلافات بھی چل رہے کرونا کا اچانک لاکڈ آن جسٹس فائز عیسی صاحب کی پی ڈی ایم کو کیسے پوائنٹ دیا گیا چیئرمن سینٹ کے تخابات کہ اب ان کا کیس بہت مضبوط ہو گیا پاکستان میں بھی کسان مظاہرین اکٹھے کیے جا رہے ہندوستان کی طرح یہاں مسائل پیدا کیے جا سکیں گے یہ کون کروار ہے اس کے پیچھے کون ہے اور ان سب باتوں پر آج تفصیل سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین اس سے پہلے کافی دفعہ یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ مریم صاحبہ کا کس طرح لندن جانا بہت ضروری ہے ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے لیکن اب آپ کو میں ایک بڑی امپورٹنٹ ایک خبر بتاتا ہوں اور وہ یہ کسی حد تک یہ ڈیل مریم صاحبہ کی منظور ہو جاتی اور وہ عارضی طور پر انہیں شاید لندن جانے کی اجازت مل جاتی اور اس کے پیچھے مریم صاحبہ کے ایک پہت خاص پر اعتماد شخص جو کہ بڑے کلوز بھی ہیں انہوں نے ایک ڈیل کوشش کی اور وہ ڈیل کسی حد تک کامیاب بھی ہوگی کہ اس حد تک کہ اگر مریم صاحبہ میاں محمد واشیف صاحب کو واپس آنے پر قائل کرنے تو شاید انہیں کچھ عرصے کے لیے لندن بھیجا جا سکتا تھا لیکن پھر یہ جو ڈیل کروا رہے تھے صاحب انہوں نے اصل میں سینٹ کا ایک ٹکٹ اپلائے کیا تھا اب میاں مواشیف صاحب کے بعد اس وقت آپشنز کام تھی ایک مرہوم مشاہد اللہ خان تھے سینٹر پرویز رشید تھے اور راجہ زفر الحق مشاہد اللہ خان اور پرویز رشید کا آپ کو پتا ہے کہ ڈان لیکس میں اور پھر اس کے بعد ان کو انٹریو کی وجہ سے برطرف بھی کیا گئے ان دونوں صاحبان کو اب میاں صاحب پر ان کی قربانی کے سلسلے میں ایک بہت بڑا پریشر تھا اور میاں صاحب دکھی بھی تھے وہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کو ہر صورت میں ٹکٹ دیا جائے چاہے کچھ بھی ہو پرویز رشید تھا باہر ہو گئے راجہ زفر الحق آپ کو پتا ہے اب یہ جو صاحب ہے انہوں نے ڈیل کروانی تھی انہیں ٹکٹ نہیں ملا اور پھر انہوں نے اپنی اس نرازگی کا اظہار اسی ڈیل کو خراب کر کے کیا اور وہ ڈیل انہوں نے اس طرح خراب کی کہ مریم صاحبہ کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے پاسپورٹ اور ویزا ٹری میں رکھ کر بھی دیا جاب باہر نہیں جاؤں گی لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پھر جو باقی سہولتیں ملی ہیں عدالت سے باہر آپ ان کو بھی ٹکرائیں اور جیل جائیں عدالت میں اب زمانت اپنی ڈالیں اب مریم صاحبہ کو کیونکہ یہاں پر کچھ عرصہ سیاست کرنی ہے اس وقت تک جب تک کہ حالات بدلیں گے اور یہ حالات بدلنے میں دھائی سال سے پانچ سال یا ہو سکتے اگلے دس سال بھی لگ جائیں اس لیے ان کی جو جائدادوں کا بٹوارہ ہے یا بکنے کا مسئلہ ہے وہ ذرا کافی کمپلیکیٹڈ ہو گیا بڑا مشکل ہو گیا دوسری بات جو شہباز گیل ہیں وزیراعظم کے معامل انہوں نے ایسا کیا کہا تھا کہ ان پر سیاہی پھینک دی گئی ان کی آنکھ کا بھی میں تصویر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے اچھا یہ ہماری سیاست میں آپ دیکھیں کہ شروع سے یہ جو اکثر ہم بات کرتے ہیں اگریسیف سیاستدانوں کو لوگ پسند کرتے ہیں جو بائک توڑ دیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس اگریشن کو لوگ پسند کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کلچر عمران خان صاحب لائے میں آپ کو یہ چھوٹے سے کچھ کلپس دکھاتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں تمام سیاستدان یہ کیا کرتے رہے ہیں اور اس طرح کے گورے بچے محلے میں لوگ ووٹ نہیں ڈالتے اور پاہمار جو مرضی پاگڑ اب یہ پیپل پارٹی کتھیا باگل ہو گئی ہے میاں محمد نواز شریف زیا الحق کا بیٹا ہے میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ زیا الحق ہے اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں انگریزوں کے کتے نلانے والے کسی کو فالے کرنا تھا تو ہمارا سلیکٹل وزیر اعظم کو دان دے کے آپ کسی کو اس طرح نہیں کہہ سکتے ہمارا سلیکٹل وزیر اعظم نلائے کیوں نلائے لائے آئندہ کوئی اس طرح کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کرنا اور یہ پھر یہ زبان جو عمران خان پر الزام لگتا ہے وہ کتنا غلط ہے اور دوسری بات یہ کہ شہباز گل نے سفدر دی رن اب پنجابی میں اس کا مطلب ہے اگر آپ اس کو انگریزی میں آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے میسس سفدر اردو میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے زوجہ سفدر اور پنجابی میں سفدر دی رن اب اس کا کہنا ہے مطلب تو یہ ہے کہ بیگم مریم سفدر آوان صاحبہ جو کہ مریم نواز صاحبہ کے نام سے مشہور ہیں اب یہ کوئی بری بات نہیں ہے کسی کو اس کے خاند کے نام سے بلانا لیکن جس انداز میں شاید انہوں نے کہا انہیں حکارت لگی انہیں غصہ آیا اور پھر لوگ انہیں اپنا جذبات کا اظہار کیا چاہے وہ احسن اقبال پر جوتے ہوں یا شہباز گل پر سیائی ہو کسی قسم کی اگریشن عدم تشد یہ بالکل کسی صورت میں ہمیں ہمارے تمام لیڈران کو چاہیے کہ اپنے ووٹر سپورٹرز کو سمجھائیں یہ بات اور اس کی شدید مضمت کرنی چاہیے میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب احسن اقبال کو جوتا مارا گیا تھا کہ غلط چیز ہے یہ کال آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور آپ دیکھ لیں اور اگر اس کو ابھی بھی نہ روکا گیا تو یہ بڑھتا جائے گا اور یہ کام خراب ہو سکتا ہے تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہ کے آپ کومنٹس کریں جو مرضی آپ کریں آپ کا حق ہوتا ہے لیکن یہ ایک قسم کی بدماشی کرنا یہ غلط چیز ہے مصدق ملک صاحب کی جو ایک کال آپ نے آپ کو آڈیو کال سنا تو اس میں انہوں نے سب سے اہم بات کی وہ یہ کی کہ ہمیں پی ڈی ایم کو بلاول صاحب پر اعتماد رہیں گے پاکستان مسلمی قنون کو ان کی قیادت کو اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ماضی میں خواجہ آصف کہہ چکے کہ انہیں آصف زرداری پر اعتماد نہیں ان کی صفوں میں وہ تمام لوگ موجود کیونکہ یہ غیر فطری تحاد ہے اب یاد رکھیں کہ مسلمی قنون کے لوگ بلاول کی قیادت پر کبھی اعتماد نہیں کریں گے بے شک وہ بظاہر ابھی کٹھے ہو جائیں اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ کبھی بھی شریف خاندان کو نہیں مان سکتے مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کی سٹریٹ پاور بلکل زیرو ہے مولانا فضل رحمان ایک واحد ان کی جماعت میں جن کے پاس سٹریٹ پاور ہے ان کے پاس لوگ ہیں مدرسے کے ہیں وہ لانگ مارچ کی طرف اگر آئیں تو مولانا صاحب ہی لاسکتے ہیں مولانا صاحب نے انہیں سطیفوں کا کہا جو یہ لوگ نہیں مانے اب مولانا صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کیلئے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی لہر بھی آ چکی ہے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت جو ہے اس لانگ مارچ سے بچنے کے لیے کرونا کا ڈراما کر رہی ہے تو میرے خیال میں حکومت کو یہ جو لاکڈاؤن کا فیصلہ ہے اسے عدالت کے پاس بھی دینا چاہیے کیونکہ عدالت اگر اس کا فیصلہ کرے تو پھر سب پارٹیوں کے لیے منظور ہوگا کہ کیا عوام کی صحت ضروری ہے یا آپ کے جلسے جلوس تو یہ عدالت ویسے بھی آپ کو پتا ہے ہر معاملے میں دخل تو وہ دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ریسنٹ ایک معاملہ جو آپ کے سامنے ہے جس میں فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جو شخص سینٹ کے چیئرمن کے انتخابات کنڈک کروا رہا تھا وہ مجھے الیکشن کمیشن کا نہیں لگتا اب حالانکہ ہوتا یہ کہ وہ ایوان میں سی کو بندہ ان کا بندہ ہے لیکن چلیں اب انہوں نے جو پوائنٹ دے دیا پوزیشن کو اس میں اب جو سینٹ کی جو آپ کو پتا ہے جیت کو عدالت میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی قانونی جواز موجود نہیں تھا پوائنٹ موجود نہیں تھا پی ڈی ایم کو فائز صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہی انہوں نے ان کو کیس مضبوط کرنے کے لیے ایک بڑا اہم پوائنٹ دی ہے اور یہ اب جو اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر اس کیس کو آگے لے کر جائیں گے لیکن اب سب سے جو امپورٹن بات میں آپ کو بتانے لگا وہ ہے اکتس مارچ کو کسان اتحاد شروع کرنے لگے ہیں یہ لوگ کسانوں کو باہر لارے ہیں ان کو اکسانے کے لیے ان کے اتجاج کو شروع کرنے کے لیے اب اس میں پاکستان مسلمی نون کے جو کچھ لیڈر ہیں انہوں نے اس اتجاج کو کرنے کے لیے فنڈنگ بھی کی نون لیک ہے میں نے اوکارا سے ریاض الحق صاحب انہوں نے یہ ریاض جج صاحب کو اور کسان مین کا صدر بنایا ہے اور ان کو ایک ٹاس دیا کہ آپ کسانوں کو اتجاج کرنے کے لیے اکسائیں پھر آپ نے رانہ سناؤلہ کی کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے برگے ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی کہ وہ کس طرح کسانوں کو حکومت کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے اکسا آ رہے تھے کہ آپ یہ کریں اب یہ جو تصویر میں آپ کو حسان اکرم جو نظر آرہے لگی ہے میں نئے ہیں پاکستان مسلمی نون کے یہ ان کے جاور زمان صاحب کے سالے ہیں مطلب بینوئی سالہ گرشتہ ہے نون لیگ جو ہے پاکستان میں کسانوں کے ذریعے شاید وہی ترمائل پیدا کرنے کی کوشش کرنے یہ کچھ نون لیگی رنما جو سکھ کسانوں نے ہندوستان میں کیا ہے اب دیکھیں اس کی تفصیل تو میں آپ کو کافی طور پتا چکا ہوں گا کسان اتحاد ان کا جو ہے ہندوستان کے کسانوں کے مسائل اور زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان کے مسائل کے ساتھ اب نون لیگ کے جو رنما ہے بغض میں ہندوستان کے انجانے یا انجانے میں مدد کریں اس پر انہیں سوچنا ہوگا اب وہاں پر دیکھیں جب کسان اتحاد مظاہرین پر ہندوستان جو ہے وہ آئی ایس آئی پر الزام لگاتا ہے کہ یہاں سے انہیں سپورٹ مل رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں تو اب کیا جو پاکستان کے اندر جو کسان اتحاد کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے حکومت کے خلاف یا عمران خان کے خلاف تو پھر ہم کسے الزام لگائیں گے تو کیا ہم الزام یہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ ہمارے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں مسلمی قنون کے جو کچھ رینما آئے ہیں ان کو تو یہ تو بات بڑی غلط طرف چلے جائے گی اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی سیاسی جو لڑائی ہے وہ آپس میں رکھیں اس کو اس لیول تک نہ لے کر جائیں کہ جہاں پر سیل پوائنٹ آف نو ریٹرن شروع ہو جائے واپس آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے پھر کیونکہ مسائل جب بڑھیں گے تو پھر آپ کی سیاست آپ سب کی لیپیٹی جا سکتی ہے اب ان چیزوں میں ہمیں بڑا غور فکر کرنا پڑے گا لانگ بار چھبیس مارس کو اناؤنس کیا گیا ہے حکومت کرونا کے لیے روکنا چاہ رہی ہے اور سچویشن جو آپ کے سامنے رکھی ہے مریم صاحبہ بہت اگریسیو ہے اس وقت اور باقی جو سیاسی آپ کے سامنے چالنے چلی جا رہی ہیں وہ سب کچھ میرے خیال میں ابھی یہ دھائی سال اسی طرح ڈنگ تو پاو پروگرام کر کے چل جائے تو ٹھیک ہے اس دوران عمران خان صاحب کے پاس کافی چانس ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکیں اور ان کا مقابلہ چونکہ مہنگائی سے ہے اپوزیشن آلڈی کمزور ہے تو آنے والے دنوں میں اب یہ جو کچھ نئی اپوزیشن ٹیکٹکس ہوں گے ان پر ہم مزید انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ